بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس یہ جو ڈجر لکھے ہیں اس کو ہم ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ریپلیس کا اصل میں پرپس گیا ہے بہلے میں آپ کو ریپلیس کا پرپس بتا دوں لیکن ریپلیس کا پرپس یہ ہوتا ہے ہماری ایک شیٹ ہے ہماری شیٹ کے اندر ہم نے ایک نام لکھا ہے محمد ندیم اور اس کے 100 پیجز ہیں اور تمام پیجز میں ہم نے محمد ندیم لکھا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ جو محمد ندیم نام ہے وہ چینج ہو کر محمد فہیم آ جائے ٹھیک ہے بیورز تو ہم کیا کریں گے ندیم کو ریپلیس کر دیں گے فہیم کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ سارے کے سارے 100 پیجز ہمیں مینویلی چینج نہیں کرنے پڑیں گے جسٹ ایک کلک پر چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے بیورز اس سے آپ کا بہت سارا ٹائم بچ سکتا ہے اب ہم اسے یوز کر دیں گے دیکھیں گے کہ ریپلیس کمانڈ کس طرح کام کرتا ہے دیکھیں بیورز فار ایزمپل یہ ہے دیکھیں ویورز ریپلیسمنٹ ختم ہو گئی اوکے کا میسج آگیا اور آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریپلیس ہو چکا ہے ٹھیک ہے ویورز یہ تو ہم نے ڈیجٹ تھے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ٹیکس کو ریپلیس کرتے ہیں دیکھیں ویورز یہ لسٹ لکھا ہے لائی ایسٹی لسٹ ہم اسے کیا کرتے ہیں لائی ایسٹی لسٹ ٹھیک ہے لسٹ کو ہم چینج کر دیتے ہیں کس کے ساتھ ویورز ورڈ کے ساتھ بھی آپ یعنی کہ الفہ بیٹکلی بھی چینج کر سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ آپ یعنی جو بھی ریپلیسمنٹ اس کی چاہتے ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں یہ صرف ایکزیمپل ہے ٹھیک ہے لسٹ کو ہم ٹپل فائد کے ساتھ چینج کریں گے تاکہ دوبارہ بھی ہم اس لسٹ کو چینج کر سکیں دیکھیں ویورز فائنڈ پہ آپ کلک کریں دیکھیں فائنڈ ہو گیا ریپلیس دیکھیں ویورز ریپلیس ہو گیا آپ ریپلیس آل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز ریپلیس آل کیا کرتا ہے ایک ہی وقت میں سارا کام تمام کر دیتا ہے یعنی آپ نے جیسے اسے ریپلیس آل کا اس نے دیکھیں فور ریپلیسمنٹ جو ہے اس نے کر دی اوکے پریس کریں اب ہم دیکھیں دیکھیں یہ بھی ویورز ریپلیس ہو گیا یہ بھی ریپلیس ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی replace ہو چکا ہے یہ بھی ٹھیک ہے viewers یہ دیکھیں یہ بھی replace ہو چکا ہے اس نے ان سب کو replace کر دیا اب اسی replacement کو اگر واپس لے کے آنا چاہتے ہیں تو viewers آپ undo کر سکتے ہیں ٹھیک ہے viewers یہ دیکھیں undo آپ نے کیا تو یہ change ہو گیا ٹھیک ہے viewers میں آپ کو پھر بتا دوں کہ viewers replace کیا کرتا ہے replace آپ کسی بھی word کو کسی بھی word کے ساتھ replace کر سکتے ہیں اسے بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے viewers اس کی ایک اور example کر لیتے ہیں جیسے viewers اس پہ ہم نے select کیا اسے replace پہ click کیا دیکھیں جو ہم نے select کیا تھا وہ automatically دیکھیں viewers اوپر آگیا replacement میں پھر میں آپ کو اس کی ایک example کر کے دیتا ہوں جیسے ان ہے ان کو میں نے select کیا ٹھیک ہے viewers replace پہ click کیا دیکھیں یہاں پہ automatically ان آگیا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں if کو میں select کرتا ہوں دیکھیں if کو میں نے select کیا اب replacement پہ click کیا دیکھیں اس نے automatically replace کے اندر if لے آئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کس کے ساتھ change کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو change کر دیتے ہیں www کے ساتھ ٹھیک ہے viewers replace all کریں گے تو وہ ایک ہی وقت میں سب کو replace کر دے گا replace کریں گے تو وہ one by one کرے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں viewers ٹھیک ہے تمام replace ہو چکے ہیں ٹھیک ہے viewers اب ہم اگر www کو find کروائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ دیکھیں دو جگہ if تھا اور اس نے دو جگہ if کو change کر دیا ٹھیک ہے viewers صرف اس پوری document میں دو دفعہ if استعمال ہوا تھا ٹھیک ہے ہو کے viewers I think so آپ کو جو ہے replacement کی سمجھ آگئی ہوگی viewers اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ